بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرم ناورانا محمد صلیق خانصہ پسروش سلام علی امام اہل الہدیس سید الابرار وصحابتہ المہدیین الاخیار وعالی الطیبین الاطہار کلہم اہل الہدیس من الابرار اللہم سلی وسلم على سید البشر والشفی والمشفی فی المحشر اللذی ختمت بہن نبیین وعالیت درجتہو فی العلیین ووصفتہو فی کتابک المبین فقلتا لہو انتا استکو السادقین واہسن القائلین وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستب الحسنة ولا السیئة رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل العقدة من لسانی یفقہو قولی یا معلیم ابراہیم علمنی ویا مفہیم سلیمان فہمنی شرک و بدت ہے گہری کھائی جس سے ہم دراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں انتہائی قابل عزت قابل تقریم سامین کرام اس ٹیپ پہ تشریف فرما معظم محترم شخصیات اور گفتگو سے پہلے اپنے بزرگ جن کی دعا لے کر آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہوں مولانا نسول اللہ خان صاحب بٹی اللہ صحت و آفیت کے ساتھ ان جیسے بزرگوں کی عمر کو دراز فرمائے سامین ازی وقار جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو اس حالت میں جس حالت میں لوگ احرام باندھے ہوئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو یاتی یوم القیامت ملبیان جب اس حالت میں اٹھتا ہے تو تلبیہ کہتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبیک اسی حالت میں اٹھے گا رب کی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اٹھے گا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہو اللہ سے آج اس مجمع کے اندر اس مدان کے اندر اسی دعا کو دہراتا ہوں اللہ جو تیرے نبی کی حدیث کو سنتا ہے دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا اللہ شادہ و فرہا رکھنا یہ آمین سانجی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو رسول اللہ دعا فرمائے اصحاب پیغمبر آمین کہے ملائکت المقربین آمین کہے تعیدِ الٰہی ہو دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں اسی دعا کا دوبارہ دہراتا ہوں اللہ دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے سامنے جے وقار اللہ کے قرآن کی آئے مبارکہ جو آپ نے سمات فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوتِ عور بھی ہیں انداز عور بھی ہیں طریقے عور بھی ہیں فلسفے عور بھی ہیں نصوص عور بھی ہیں قرآن عور بھی ہیں ہستیاں عور بھی ہیں بستیاں عور بھی ہیں سب کے دلوں کے راستے سب کے دلوں کے رشتے عور بھی ہیں مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ تُو اپنے دل سے الفت غیر کی نکھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا سامینی زیبقار دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز میں ہر شخص نے جس دعوت کو سنو اس دعوت کو بیش کیا ایک بچہ اہلِ حق کا ہوگا ایک باطل نظریات کے حامل کا ہوگا جب دونوں سے آپ بات پوچھیں گے ایک کہتا ہوا نظر آئے گا میں اللہ کے قرآن کی بات یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں سامینی زیبقار اس کا انداز اس بات سے ملتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِلَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُزِيُوا عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا جو ایمان لانے کے بعد ایک بھی اچھا عمل کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے عجل کو لا ضائع نہیں کیا کرتا کیمرے لگے ہوئے سی ڈیز بن رہی فیس بک پہ براہ راست دور دراز کے علاقوں میں ملکوں میں بیٹھ کر کے دنیا میری بات کو سنیں آپ کی بات کو سنیں لائف مناظر کو کبریج ملے دور کے لوگ قریب ہو قریب کے دور تک نظر آئے یہ کیفیت کا دور ہے آج میں وہ دور یاد کرو جب صدیوں پہلے یہ کیمرے نہ تھے صدیوں پہلے آلہ مکبر السعود یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اگر اللہ کے بندے نے اس کی مخلوقات نے سیاہ راتوں کے اندر بادلوں کے اندر چھپی ہوئی سیاہ بھانوں کی سیاہ غاروں کے اندر تحت سراہ کے اندر اگر کسی نے اپنے رب کو یاد کیا ہے یہ فشکی گہرائیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ عرشم اللہ سے اپنے قرآن میں اس کے تذکروں کو یاد فرما دیتا ہے فراؤن کا دربار سجا ہوا فراؤن کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب اس پیغام کو ملا وہ کہتا ہے رب ایک اس کی انوہیت کے تذکرے کرتا ہے اس کی ربوبیت کے دعائی دیتا ہے قرآن نے نقشہ کے جاہا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ يَقْتُ الْمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّاٰ اِنِّيَ خَافُعِي يُبَدِّلَ دِينَكُمْ اللہ کے قرآن نے نقشہ کے جاہا فراؤن اپنے وزینوں کو اپنے مشینوں کو اپنے ہواریوں کو اکتھا کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ يَقْتُ الْمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں پھر میں دیکھوں گا وہ اپنے رب کو پکارے گا اس کا رب اس کی کیسی مدد کرے گا پھر میں دیکھوں گا موسیٰ کو قتل کرنے سے کیسے روکتا ہے پھر میں دیکھوں گا موسیٰ کے خون بھانے سے کان اس کو روک سکتا ہے وہ اپنے رب کو یاد کرے میں اس کو قتل کروں گا اس کو مٹا دوں گا اس کی آواز کو دبا دوں گا ایسے میں اسی کے دربار کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور واللہ تری عظمتوں پہ قربان جائے جائے اس شخص کا نام مومن تھا اس شخص نے جب فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملوں کو سنا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَونِ يَقْتُمُ ایمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَاجُلًا اَنْ يَقُونَ رَبِّيَ اللَّهُ اس شخص کا نام مومن تھا اللہ کو اس کی عدہ ایسی پسند آئی اللہ رب العزت نے اس مومن کے نام کی صورت اپنے قرآن میں رکھوائی اللہ رب العزت نے اس کے وہ تاریخ و اندھیروں کے کوٹریاں کے اندر پھر دور کے دربار کے اندر جب جملے تھے کوئی وزیر اس کی بات کو پھیلانے والا نہیں مشیر اس کی بات کو پھیلانے والا نہیں فرعان کا اس آواز کو دبانا چاہتا ہے وہ اللہ کی توحید کا متوالا جب کھڑے ہو کر کے اس کے دربار کے اندر ان جملوں کا ادا کرتا ہے جب اس نے کہا وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَونَ يَقْتُمُ ایمَانَهُ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے جب اس نے دیکھا یہ موسیٰ کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے اس نے کیا کہا کیا کہا الفاظ یہ تھے قرآن کی آئے مبارک اللہ نے بنا دی وَقَالَ فِرْعَونَ وَزْرُونِ يَقْتُمْ مُوسَى وَالْيَدْعُ رَبَّا اِنِّيَ خَافُوا اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ مجھے در ہے تمہارے دین کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے مگر قلمة اللہ ہی الْحُلِيَا اللہ رب العزت نے اپنے کلموں کو ایسے بلند کر دیا وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرَعُونَ يَقْتُمْ اِیمَانَهُ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا جب ایک مومن کو نحق قتل کرنے کے بارے میں وہ اعلان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَئِيَقُونَ رَبِّ اللَّهُ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس کی تاریخ کوٹنیوں کے اندر اس کے دربار کے اندر اس نے رب کی توحید کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے تذکرے کرنے والے کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا اللہ نے اس کے تذکرے کو اپنے قرآن میں نازل فرما دیا حضرات منظر بدلتا ہے سورہ یاسین اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ عَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَعِينَ فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسْحَالِسْ اللہ کا قرآن مثال بیان دیتا ہے سورہ یاسین دوسر رکو شروع ہو رہا ہے وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائی اِذْ جَاهَا الْمُرْسَلُونَ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مبوش فرمایا اِذْ جَاهَا الْمُرْسَلُونَ جب لوگوں نے ان دو کو دیکھا فَقَذَّبُوهُمَا ان کو جُٹلا دیا پھر اللہ ارشان فرماتے ہیں فَعَذَّذْنَا بِسَلِسَلِسَ ہم نے بستی والوں کو بھی عزت دی اپنے نبیوں کو بھی عزت دی اور یہاں سے بہت اکثر میں کہا کرتا ہوں علماء کرام کی جماعت کو ساتھیوں جب تمہارا ساتھی اسٹیٹ پہ آ جائے جب تمہارا ساتھی رب کی تحید کا تجکلہ کرنے والا تمہارا ساتھی بن جائے فَعَذَّذْنَا بِسَلِسَلِسَ اللہ اسے بجوا کر کے تمہیں عزت دینا چاہتا ہے بستی والوں کو عزت دینا چاہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَعَذَّذْنَا بِسَلِسَ ہم نے تیسرے کو بھیج کر کے انہیں عزتوں سے نوازا پھر جب تیسرے کو بھی دیکھا تو کیا کہا اِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِلَّمْ تَنْتَهُ لَنْنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَاِيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابُ الْعَلِيمِ بَدْبَقْتَ وَمَنْحُوسُو اَسْتَغْفُ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ اَلْيَا اللَّهُ کے نبیوں کو کہتے ہیں نحوصت تمہارے ساتھ ہے لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے ہمارے عزت والے وہ تھے ہم نے فلان فلان کو پایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو انہیں رسومات پہ پایا تھا تم ان کو برا کہتے ہو ان کے بارے میں یہ سوچ لگتے ہو یہ مشرقان آقائد کے مالک تھے ہم تمہیں کہتے ہیں قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاعَكُمْ بَدْبَقْتِ نحوصت تمہارے ساتھ ہے لَاِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابُ الْعَلِيمِ اگر تم اپنے کام سے باز نہ آ جائے تو سن لو تمہیں عذابِ دردناف سے تو چار کر دیا جائے گا رجم کر دیا جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاعَكُمْ یہ منحوس نہیں ہو سکتے اللہ کے دین والے منحوس نہیں ہو سکتے اللہ ان کے چہروں کو تروتا دلگتا ہے یہ لائٹے نام بھی ہو اللہ ان کے چہروں کو منور کیے ہوئے ہیں رسول اللہ کے قریقوں پر عمل کرنے والے کہ کائنات کا امام کا ایک ساتھی پوچھتا ہے اللہ کے نبی جی کب ہشر نشر ہوگا اللہ کے نبی جی پھر آپ بتائیے تو صحیح آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے تو آقا علیہ السلام نے اس شاعت فرمایا میرے طریقے کے مطابق تم نے وضو کیا اپنے چہروں کو دھویا اپنے ہاتھوں کو دھویا اپنے پیروں کو دھویا یہ سفید روشن چہرے یہ ہاتھ یہ پیر اللہ رب العزت وضو کے پانی کی برکت کی وجہ سے انہیں نسور جو چاند سے زیادہ ہشر کے میدان میں روشنی عطا فرما دے گا رسول اللہ کے طریقے پر عمل ہو کرے جو رسول اللہ کے ماننے والا ہے اور آقا علیہ السلام کے ایک ساتھی کی بات کو بیان کر کے بات کو آگے برہتا ہوں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے حضی اللہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بھائی تو کس دی دیر سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے کہنے لگا منذو اربعین سنہ چالیس سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر فرمایا واللہ ہی ما سلیتا منذو اربعین سنہ مجھے اللہ کی قسم ہے تو نے چالیس سال میں ایک بھی نماز ادار نہیں کی اور سید نابو ایو بین ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءال فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دو رکھتے ادا کر لیتا ہے اللہ اس طریقے پر برکت کی وجہ اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو محاف فرما دیتا ہے اور آقا علیہ السلام نے انشاءال فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ رسیف فرما دے گا ایک شخص رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق صبح تین مرتبہ پڑتا ہے رضید باللہ ربا و بالاسلام دینا وابی محمد النبیہ پھر قبر میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا یہ رب کی ربوبیت کیا رسول کی رسالت کا دین اسلام کا اعلان کرتا ہے پھر حشر کے میدان میں اس سبق کو یاد کرنے والا جب دنیا کے سامنے آئے گا رب العزت ارشاد فرمائیں گے تین مرتبہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبح تین مرتبہ یہ عمل تین مرتبہ شام تین مرتبہ یہ عمل تین مرتبہ میرا رب رسالت فرماتا ہے تم میری رضا کے تُو پر راضی تھا دین اسلام پر راضی تھا میرے نبی کی رسالت پر راضی تھا جا آج بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت الفردو سطح کر کے میں تجھے راضی کرتوں گا رسول اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا جو نبی کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے طریقے سے پیار کرتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا آقا علیہ السلام اس ساتھ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑوں گا اپنے ساتھ سنت الفردوس میں لے کر داخل ہو جاؤں گا اللہم مجعلنا منہم اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ والے جو لوگ ہیں اس گروہ میں اللہ ہمیں شامل فرماتے ہیں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو ماننے والے تھے انہی میں سے ایک شخص جب دیکھتا ہے بستی والوں میں پہلے دو کو جتلایا پھر تیسرے کو جتلایا اس کا بھی نقشہ اللہ کے قرآن نے کھینچا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے ایک بستی کے کنارے سے کونے سے ایک شخص آیا جس کا نام حبیب نجار ہے وہ قوم کا ترخان بڑھائی کارپنٹر اپنے سمان کو لادے ہوئے ایک کمر پہ آیا جب اس نے دیکھا کہ نبیوں کو استغفر اللہ معاذ اللہ منحوس کہا جا رہا ہے نبیوں کے بارے میں اہچہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا وَجَا مِنَكْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُ يَسَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ عَجْرٌ وَحُبْ مُحْتَدُونَ لوگوں تم سے پھر سوال نہیں کرتے تم سے مانگتے نہیں تمہارے مانگت نہیں ہیں رب کے سوال ہی ہیں اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا حبیب نجار کو پکڑا مارنا شروع کر دیا مار مار کے لہو لہان کر دیا حبیب نجار کو برہنا کر دیا مارتے رہے زمین پہ لٹایا ایک بدبخت دوڑتا ہو اللہار کی دکان پہ گیا حداد کی دکان پہ گیا اپنے چوتے پہ جا کھٹی لگوائے دوڑتا ہو آیا اس پٹائی ہوتے ہوئے مومن کو زمین پہ دیکھا وہ تڑپ رہا ہے رب کی توحید کے تذکرے کر رہا ہے اور یہ رب کی توحید کے تذکرے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں جاگ جاتی ہے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے اوپر جو زہم آتے تھے جو تکلیفیں آتی تھی لگتا ہی نہیں کہ یہ گوش بوست کے انسان سے کہ پتھر بھی وہ تشدد برداشت نہ کر سکے آج کا منظر بدلتا ہے وہ اپنے چوتوں پہ کیل لگوا کے آیا آتے ہی حبیب نجار کے پیٹ پر چھلانگیں بارتا ہے بیٹ کے اوپر اچھلتا ہے کوٹتا ہے کیل لگنے کی وجہ سے حبیب نجار کا پیٹ بھٹ چھتا ہے انتنیاں بہر آ جاتی ہیں حبیب نجار کا خون زمین پر بار میں گرتا ہے اللہ اپنی جنتوں کے نظارے پہلے کروا دیتا ہے اور کیا منظر پیش ہوا جب حبیب نجار کو اور اپنے جنتوں کے مناظر دکھائے ایمان والے کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ میں اکیلہ جنت میں جاؤں اللہ کی قسم میری جماعت کی اور میری سوچ یہ ہے اللہ روح زمین پر جتنے لوگ بھی تیری توحید کا تذکرہ کرنے والے ہیں تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں اللہ تجھ سے دعا ہے سب کو جنت الفرداؤ سطح فرما دینا رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما دینا اپنے عرش کا سائے نصیب فرما دینا اللہ حوض کوثر سے رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دینا حبیب نجار پیٹ پھتا انتریاں نکلیں زمین خون کا پتہ باد میں گرا جنتوں کے نظار پہلے ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت کا وہ بندہ ماننے والا کیا کہتا ہے کاش کہ میری قوم کا علم ہو جاتا میرے رب نے میری پخشش بھی فرما دی ہے میرے رب نے جنتوں میں مجھے عزتیں بھی اطاف فرما دی ساتھیوں وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو کٹھوایا آروں سے چروایا رب کی تحید کو منوایا بھی اور مانا بھی اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہماری دعوت بھی تو یہی ہے اور جس سے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا دردر پہ کر نہ سجدے ہر جا پہ سر جھکانا مدنی تیرا پیغمبر تُو سب سے نیک نامی عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی شہرق سے جو ورے ہے اس رب کو بلائے سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے خواجہ مدد کو یہ کہ کے تُو بلائے کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں مولا میری قبر کو نہ سجدہ کا بنانا اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ما سوا کو اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریہ کو برچشم سب ولی ہے خادی تروا خدا ہے اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے یہی بات تو ہم کرتے ہیں یہی ہمارے اسلاف نے کی ہم نے اس دعوت کو پیش کیا جو منظر من اللہ ہے ہم نے الماری سے کتاب نکال کر بغیر دیکھے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی ہم نے وہ بات کی جو منظر من اللہ ہے جو اللہ کے قرآن سے محمد رسول اللہ کے فرمان سمجھتی ہے نماز وہ پڑی جو منظر من اللہ ہے جہاد سندہ سے کیا جو منظر من اللہ ہے جہاد سندہ سے کیا جو منظر من اللہ ہے ہم نے عمرہ سندہ سے کیا جو منظر من اللہ ہے ساتھی وں اس دعوت کو پھلانے کے لیے دنیا والوں کو ہم نے بتایا ہم نے اس دعوت کو پیش کیا جو نام ہے روایت کا درائیت کا سقاحت کا فقاحت کا ودیت کا بدات کا ذہانت کا فتانت کا اقبالیت کا بدائیت کا آدمیت کا انسانیت کا محبت کا الفت کا ندرت کا ہدایت کا جررت کا شجاعت کا اشارت کا سہادت کا دعوت ہے تو کون تھی دعوت جو نام ہے ابو حلیفہ اور شاکری کے اقوال ابن حنبل و مالی کے اقوال ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال خاندان ولی اللہ کا جاہ جلال اسمائیل شہید کا کردار علامہ شہیر کی للکار مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا طریق صحابہ اکرام کی عظمت کا کردار تابعین کی شوکت کا تبا تابعین کے چلن کی ستوت کا آئم اکرام کے تفقیو کی رفت کا محدثین کی عدالت کی حشمت کا مفسرین اولا کی عالیت کا فقہ حق کی عرفائیت کا کہ ہم نے دعوت و پیش کی جو نام ہے اتیو اللہ واتیو الرسول کی آواز ترکت فیکم امارین کی صدا دل نواز ما آتا کم الرسول فغزو کی پکار من شاک رسول کی لڑکار خونہ ان امر ہی کا نشان میں یب غیر اسلام دینہ میں اسلام مطین کا نام ان دینہ ان دل اللہ اسلام میں دین کا نام یہ حق کے شہدائیوں کی دعوت ہے جو کسی کہر سے درتے نہیں چھکتے نہیں رسول اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں پکتے نہیں جو کہتے ہیں شر بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو تب بھی شنوں پر شرار پر تلوار کی دھار پر وقت کی للکار پر لڑتے مرتے سرب کف ہر سنت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدا کلمت اللہ بلند کرتے رہنا درستی بسو چند کرتے رہنا دنیا والوں بتا دینا کہ خوف و اندیش ہو تازیر و سزا رہنے دے میرے خونٹوں پر صدا حق کی صدا رہنے دے اور حاکم روز مقافات کو رازی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے اہل حدیث کی دعوت اہل حدیث کا وہی انداز وہی پکار وہی اصول جو نعرہ لگائے جاتا ہے اہل حدیث کا یہ اصول واتی الرسول اور حضرات یہی نعرہ ہماری یلغار یہی ہماری پکار یہی دعوت بے آخر میں آپ کے جذبات کو گرماتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی آمد سے بہلے بیدار کرتے ہوئے ابھی آپ میں سننا ہے بہت سننا ہے جوش اور جذبے سے رہنا ولولے اور حوش سے رہنا اپنے مسلک کا ماتو نعرہ میں لگاؤں گا جواب سارے مل کر دیں گے ہاجی طرح مشکل پشو میں اکیلا آپ سارے سننے والے میرے نعرے کو ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر جواب دینا اور اپنے مسلک کی غیرت کی رب کی علوہ کی رب کی تکبیر کی دعائی اس انداز میں دینا دور دراز کے شرق کے ایوانوں میں بیداد کے ایوانوں میں زلزل مر پہو جائیں حادی طروا مشکل کشا ابھی بات نہیں بنی نوجوان خاص کر کے آپ سے اور اس میں کوئی جوان ہو کوئی بچہ ہو کوئی بوڑا ہو اس نعرے کو بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر جواب دیں ہادی طروا مشکل کشا اس اس طرح بات نہیں آخر میں اس انداز کو جام چل سو میں کیا جاتا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ رج کی سے بے باقی سے ہمت سے جواب دینا ہادی طروا مشکل کشا ہادی طروا مشکل کشا رہبرو رہنماء رہبرو رہنماء وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين